ایک دفعہ ایک شخص ایک عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے شیخ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے مجھ پر کوئی نصیحت کیجئے تاکہ اس پر عمل کرسکوں عالم دین نے فرمایا کہ اگر مجھ سے چھ خاصلتوں کو قبول کرے تو اس کے بعد تو جو کچھ کرے گا وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا پہلی یہ ہے کہ جب تو گناہ کرے تو خدا کی روزی نہ کھا اس نے کہا جب رازق ہی وہی ہے تو اور کہاں سے کھاؤں گا فرمایا یہ بات اچھی نہیں کہ آقا کی نافرمانی کرے اور پھر اس کی روزی بھی کھائے دوسری یہ کہ اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ملک سے باہر نکل جا اس نے کہا مشرق و مغرب شمال اور جنوب سب کا مالک اللہ ہے آخر میں کہاں جا سکتا ہوں فرمایا یہ بات اچھی نہیں کہ تُو اسی کے ملک میں رہے اور اس کی نافرمانی بھی کرے تیسری یہ کہ جب تُو گناہ کرنا چاہے تو ایسی جگہ جا کر کر جہاں وہ تجھے دیکھنا سکے اس نے کہا اوہ تو ہر جگہ موجود ہے اور دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اسی جگہ کونسی ہے جہاں وہ موجود نہ ہو تو فرمایا یہ بات اچھی نہیں کہ تُو اس کو حاضر و ناظر بھی جانے اور پھر بھی بے دھڑک ہو کر گناہ کرے چو تھی یہ کہ جب ملک الموت تیری روک قبض کرنے آئے تو اسے کہہ دینا کہ مجھے توبہ کرنے کی محلت دے دے اس نے کہا بھلا وہ میری بات کیوں قبول کرے گا موت کا وقت تو مقرر ہے فرمایا اگر تم کو یہ اختیار نہیں کہ توبہ کے لئے محلت حاصل کر لو تو اس وقت کو غنیوت کیوں نہیں سمجھتے اور ملک الموت کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے پانچوی یہ کہ جب تیرے پاس منکر و نگیر آئیں تو ان کو اپنے پاس سے دور کر دے اس نے کہا بھلا مجھ میں تنی طاقت کہاں فرمایا اگر یہ طاقت نہیں تو ان کوئی سوالوں کے جواب دینے کے لئے اپنے آپ کو امادہ کر چھتی یہ کہ قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ گناہگاروں کو دوزخ میں لے جاؤ اس وقت تم کہہ دینا کہ مجھے دوزخ میں ہی نہیں جانا اس نے کہا میرے کہنے کا کیا فائدہ وہ مجھے زبردستی گھسید کر لے جائیں گے فرمایا اگر یہ حال ہے تو پھر گناہ سے کیوں نہیں باز آتا میرے محترم عزیزو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے ہم اس کی زمین پر چلتے پھرتے ہیں ہم اسی کا کھاتے ہیں ہم اسی کا پیتے ہیں ہم جو عمل کر رہے ہیں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں ہمارے گناہ سب لکھے جا رہے ہیں ہمارا ایک ایک عمل فرشتے اپنے کاپی میں نوٹ کر رہے ہیں ان سب کے باوجود ہمارا تقبر دیکھئے کہ ہم گناہ سے باز نہیں آتے ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں ہم اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ہمیں خوف نہیں آتا گناہ کرنے سے ہم بے دھڑک ہو کر بے خوف ہو کر گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں شیطان نے ہمارا دماغ ہماری آنکھیں اور ہمارے کان بند کر دیئے ہیں میرے مہترم عزیزوں ذرا سوچئے کہ اگر ہمیں اچانک موت آ جائے اور ہمیں توبہ کی محلت بھی نہ ملے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ آج ہم بڑے تقبر اور غرور کے ساتھ اللہ پاکی زمین پر اکڑا کر چلتے ہیں لیکن کل ہم کو اس کے اندر جانا ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو اللہ پاک بڑا رحمان اور رحیم ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں ہم اللہ پاک سے گڑگرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اگر ہم نے سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ پاک ہمارے اوپر ضرور رحم فرمائے گا موسیقا